بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آج ہم بات کریں گے میوچل فانڈز کے بارے میں آپ نے انویسمنٹس کے بہت زیادہ طریقے سونے ہوں گے جیسے کہ کچھ کامنز کے میں نام دینا چاہوں گا گولڈ میں انویسٹ کرنا سٹاک ایکسٹینج میں انویسٹ کرنا سیونگ اکاؤنٹس میں انویسٹ کرنا اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں بہت سی ویسہ جن میں انویسٹ کیا جیسا ہے اسی طرح کا ایک طریقہ ہوتا ہے میوچل فانڈز کا میوچل فانڈز میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ میوچل انویسمنٹ یعنی کہ کچھ لوگوں کا ایک گروپ بنا کے انویسمنٹ کرنا اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ میزان بینک کے ہم بات کر رہے ہیں تو میزان بینک کے بہت سارے فانڈز ہیں فار اگزمپل پانچ طرح کے فانڈز ہیں اب بہت کچھ لوگ ہیں جو کہ پیلٹ طرح کے فانڈ میں انویسٹ کریں گے اب ہر فانڈز کو منیج کرنے کے لیے میزان بینک کے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں جن کو انویسمنٹ کرنے کا نالج موجود ہے ہر فانڈز کے اوپر ڈیٹیل موجود ہے کہ یہ فانڈز سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر رہا ہے یہ فانڈز جو ہے وہ پرائیس بانڈز میں انویسٹ کر رہا ہے یہ فانڈ جو ہے وہ گولڈ میں انویسٹ کر رہا ہے تو ہر فانڈز کے الادہ الادہ کیٹیگری ہوتی ہیں الادہ ٹیم ہوتی ہے جو کہ آپ کے فانڈز کو مینج کرتی ہے آفکورس اس کے آپ کو پیسے بھی ادا کرنے ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ مل کے انویسمنٹ کرنے ہوتے تو جو فیز دینی پڑتی ہے وہ بہت ہی چھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی ہے تو ایڈ دی اینڈ آپ کو اچھا ریٹرن دیکھنے کو مل جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میوچل فانڈ کی جو بیک اینڈ سکیم ہے اس کے بارے میں سمجھ میں آ چکی ہوگی اب میزان بینکی بھی اسی طرح کا ایک علیدہ گروپ ہوتا ہے جسے المیزان گروپ ڈاٹ کام کہا جاتا ہے جو کہ میوچل فانڈز کو ڈیل کرتا ہے اب اس کے اندر یہاں پہ بہت ساری قسم کی انویسمنٹ پلین موجود ہیں جن میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ایڈوکیشنل سیونگ پلین ہے ویڈنگ سیونگ پلین ہے ہوم بیلٹر پلین ہے ہج سیونگ پلین ہے اس کے بعد میزان سٹریٹیجک الوکیشن پلین ہے اندر میزان اسلامیک انکم فانڈ ہے سویرین فانڈ ہے کیش فانڈ ہے تو یہ بہت سارے فانڈز ہیں جن کو آپ فردن فردن چیک کر کے آپ ان میں سے اپنا کوئی فیورٹ چوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ پانچ کچھ ایسے فانڈ جو کہ بہت ہی اچھے پرفارم کر رہے ہیں جن کا ریزلٹ بہت اچھا ہے بہت زیادہ ریٹرن دے رہے ہیں آپ ان کے اندر انویسٹ کر کے اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا میزان منی کے سویرین فانڈ کے بارے میں اب اس کے اندر آپ نے کیا چیزیں دیکھنی ہیں جو بھی اپنے فانڈ سیلیک کرنا ہے جہاں پہ کیا بتا رہے ہیں جی پروائیڈ میکسیمم پریزیویشن آف پرنسپل اماؤنٹ الانگ ویسٹیبل اینڈ کنسسٹنٹ ریٹرنز آن انویسمنٹ آپ کو سٹیبل اور کنسسٹنٹ آپ کو ریٹرن ملے گا جہاں پہ پروفیشنل منیجمنٹ یہاں پہ موجود ہے جو کہ آپ کے اس فانڈ کو ڈیل کرے گی اور جو ڈیل کر رہا ہے اس کا نام ڈاکٹر امران اشرف عثمانی ہے جو کہ شریع ایڈوائزر بھی ہے ان کے اس کے بعد چوز دس فانڈ آپ اس فانڈ کو چوز ہیجئے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں سٹیبل ایٹرنز وانٹ تو آوائیڈ وائلٹی آف ادھر فکس انکم یعنی کہ آپ کو رسک کم دینا پڑے گا اور آپ کو یہاں پہ منافع اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے اب یہاں پہ فانڈ کے فیکٹس کی بات ہو رہی ہے یہ فانڈ آجی اوپن اینڈ یعنی کہ اس میں آپ کب بھی جب بھی چاہیں انویس کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں کٹیگری اس کی انکم ہے یہ پیسوں کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ کی کیش کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے جہاں پہ کیش کا لین دین والا ہو اس کے بعد اس فانڈ کی جو سائز ہے وہ ایٹی فور بلین ہے تو یہ آپ نے انتظر لگانا ہے دو ہزار دس میں یہ فانڈ لانچ ہوا تھا اس کی ریٹنگ جب وہ چکس منت کی آپ لوگ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں رسک اس کا موڈریٹ ہے یعنی کہ درمینے درجہ کا رسک اندر موجود ہے میریجمنٹ اس کی فیز جب وہ زیرو پائنٹ سکھ زیرو پرسنٹ ہے یعنی کہ سلانہ کی ایک ہزار پر ساٹھ رپے آپ کو دینے ہوتے ہیں لاکھ پر چھے سر پیہ فرنٹ اینڈ لورڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بینک کا جو خرچہ مرچہ کہہ سکتے ہیں ون پرسنٹ ہے یعنی کہ ٹوٹل ملا کے آپ کو ون پوائنٹ سکس پرسنٹ سلانہ جب وہ کٹ ہوتی ہوگی آپ کی فیز کی عمارت میں جس میں منجمنٹ فیز بھی ہوتی ہے گورنمنٹ کے بھی جو فیز ہوتی وہ ساری ملا کے بیک اینڈ لورڈ اس میں نل ہے اور لسٹنگ اس کی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر ہے اور اس کی ریٹنگ جب ای 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 این جو کے سٹیبل کاؤنٹ کی جاتی ہے ریٹنگ اب ہم اس کے بینچ مارکس دے لیتے ہیں اس کی ریٹرنز دے لیتے ہیں تو دو ہزار تیس کے اندر اس نے فیفٹین پوائنٹ تھلٹی سیون پرسنٹ ریٹرنز دیا تھا یعنی کہ ایک لاکھ پر پندرہ ہزار تین سو ستر پر اسی طرح بائیس کے اندر ایٹ پرسنٹ تھا ٹوانٹی ون کے اندر سیون پرسنٹ تھا ٹوانٹی کے اندر الیون پرسنٹ تھا تو اسی طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن تھا تو آہستہ آہستہ اب یہ جا رہا ہے اب آگے آ جاتے ہیں جی میزان کا روزانہ آمنی فانڈ جو کہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہے تو یہاں پہ کافی سارے اس کے فیچرز ہیں یعنی کہ حلال ریٹرنز ہے ایزی آر لائن انویسمنٹ ٹول ہے یعنی کہ آپ لوگ اپلیکشن سائیز کے اندر آسانی سے انویسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈوینڈن یونٹس بھی ملتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اور یہ بھی ایک اوپن اینڈ اکاؤنٹ ہے یعنی کہ آپ جب چاہے پیسے انویسٹ کریں جب چاہے نکلوا لیں اس کی کٹیگری مارکیٹ کے اندر یہ انویسمنٹ کرتا ہے فنڈ کا سائز چورانویں بیلین ہے بینچ مارکس اس کے آپ لوگ چک کر سکتا ہے رسک اس کا تقریبہ نہ ہونے کے برابر ہے مینجمنٹ کی اس کی جو فیسے 0.61% ہے میکسیمم 33% تک جا سکتی ہے اور فرنٹ اور بیک اینڈ اس کا کوئی لوڈ نہیں ہے لیکن اس کی جو انویسمنٹ آئی مینیمم وہ پانچ لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر ہم اس کے ریزلٹس کو دیکھیں تو پچھلے سال 2023 کے اندر اس نے 16.83% کا ریٹرن دیا ہے اب اس میں ٹیکس کی اکٹوٹی بھی ہوتی ہے جو کہ 15% فائلر کا ہے اور 30% نان فائلر کا ہے نیکس ہے جی کموجیوٹی فانڈ جو کہ میرا ون ام دی بیسٹ گولڈ فانڈ ہے جو کہ گولڈ کے اندر انویسٹ کرتا ہے جو کہ پی ایم ای ایکس یعنی پاکستان مرچنٹ آئیل ایکسچینج سے جب وہ یہ لسٹڈ ہوتا ہے یا کہہ لیں کہ ان سے یہ گولڈ خرید کے آگے جو لوگوں کی انویسمنٹس لیتا ہے بینیفٹس کیا ہے کہ جی افورٹفل انویسمنٹ ہے سیکیورٹی ویڈاوٹ ہیزل آف بائنگ سٹورنگ اینڈ ٹرانسپورٹنگ کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے بہت اچھا پرافٹ یہ دیتا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے آپ کو خریدنے کی بائے کرنے کی سیو کرنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کی اور اگر میں اس کی بات کروں تو یہ ایک اوپن اینڈ فانڈ ہے یہ بھی فیل وقت اوپن اینڈ ہے اور فانڈ کی کٹیگری ہے کموڈیٹی فانڈ ہے لانچ تیرہ آغاز 2015 کو لانچ کیا گیا تھا اس کی جو اس وقت فانڈ سائنز ہے تیرہ سو ستر میلین فانڈ ہے میلین ویلی ہے رسک اس کے اندر بہت زیادہ ہے جاری بات ہے گولڈ ہے کبھی بھی آپ جا سکتا کبھی بھی ڈاؤن جا سکتا ہے منجمنٹ فیز ون پرسنٹ ہے فرانڈ انڈ لوڈ دو پرسنٹ ہے بیک انڈ لوڈ کوئی نہیں ہے اور ایسٹ منجمنٹ اس کی ریٹنگ اچھی ہے پاکستان سٹارک ایکسچینج میں بھی لسٹڈ ہے لازٹ ایئر ٹونٹی تی کے اندر یہ ففٹی ٹو پوائنٹ فور فائف پرسنٹ ریٹرن دیا اس نے یعنی کہ ایک لاکھ پر پاون ہزار کا منافع آپ نے بالکل ٹھیک سونا ہے اور جیسے جیسے یہ گولڈ بڑھتا جائے گا یہ اوپر جاتا جائے گا اور ابھی آنے والے دنوں میں حکومت بن رہی ہے تو اس کے بعد دیکھنا ہوگا اگر تو مہنگائی بڑھے گی تو دیفنیلٹی گولڈ اوپر جائے گا اور جو لوگ اس کے اندر انویسمنٹ کریں گے ان کو اچھا خاصا ریٹرن ملے گا اس کا بیک اینڈ ٹیک ریکارڈ بھی دوزہ اٹھانس سے آن ورڈ بہت زیادہ اچھا ہے تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ چوبیس پرسنٹ تک گیا ہے تو آپ اس کو لازمی اپنے پوائنٹ میں رکھیے گا کیونکہ یہ بہت لیمٹیڈ ٹائم کے لیے اپن ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جب وہ پی ایم ایکس نے لیمٹیشن لگا دیئے کہ وہ گوڈ کی ایک لیمٹیڈ اماؤٹ کو ریلیز کرتا ہے اور اس میں پھر لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ ایک لیمٹیڈ لوگ ہی انویسٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس فنڈ پر نظر رکھنی ہے جیسے یہ فنڈ اوپن ہوتا ہے اور ابھی بھی اوپن ہے جیسے یہ اوپن ہوتا ہے یہ ایک بہت بہترین فنڈ ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس میں آپ کو ہائی رسک بھی اس کے اندر شامل ہے اس کے بعد نیکس فنڈ ہے جی یہاں پہ یہ آ جاتا ہے المزان میوچل فنڈ اس کے ایکوٹی فنڈ میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ایکوٹی فنڈ ہے اس کا سائز 4.3 2 بلین ہے میزان انکم تلٹی کی بینچ مالس کو فالو کرتا ہے رسک اس کے اندر بھی ہائی ہے منجمنٹ فیڈ اس کی دو پرسنٹ ہے فرینڈ اینڈ لوڈ بھی دو پرسنٹ ہے ٹوٹل فور پرسنٹ آپ اس کے کہہ لیں کہ اس کی فیس ہوگی سالانہ کی اور ایم ون ریٹنگ ہے جو کہ سٹیبل کور کی جاتی ہے تو اس کے پچھلے ٹریک ریکارڈز کو زیادہ اچھے نہیں ہیں 2015 میں 22% منافع تھا جو کہ بہت زیادہ تھا پندرہ کے سافت سے 16 کے اندر 15% 17 کے اندر بہت زیادہ منافع دیا پھر 18 کے اندر 16.50% لاز میں گیا پھر 19 کے اندر 24% لاز گیا 20 کے اندر پھر 3% پلس میں گیا اور 21 کے اندر 32.5% گیا تو یہ ابھی فیلال 23 کے اندر 0.25% تقریباً نا لازت نامنافع دینی کے برابر میں گیا ہے تو اسی کی طرح اور بھی بہت سارے فانڈز ہیں جیسے کہ یہ ایک مزان اسلامیک انکم فانڈ ہے تو اگر میں اس کے ٹریک ریکارڈ کی بات کروں تو اس نے بھی لازت یئر 14% کا منافع دیا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا فانڈ چیوز کرتے ہیں میں نے آپ کو کچھ بیسٹ فانڈز کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنا ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اوپن کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی آپ اس کے اندر آن لائن انویسمنٹ کر سکتے ہیں المزان میوچل فانڈز کی ایک الادہ ایپ ہوتی ہے جسے آپ موبائل سے بھی اپریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر سولست فرمایہ کاری اکاؤنٹ کر کے یہاں پر لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جاہے وہ میکسیمم اینویل لیمٹ جاہے وہ 8 لاکھ ہے اور جو مانا کی لیمٹ ہے وہ تقریباً 4 لاکھ ہے تو میکسیمم آپ لوگ جاہے وہ سلانہ کی آپ کہہ لیں کہ اینویل آپ لوگ 10 لاکھ تاکی اس کے اندر جاہے وہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایک اچھی انویسمنٹ ہے اور جیسے آپ کا لگے کہ میں یار اس کے اندر انویسٹ کر کے آگے جا سکتا ہوں تو آپ جو پھر اس کو بائیو میٹر کروا سکتے ہیں یا اس کے پھر ڈیجٹل اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں تو آپ اس میں جو انویمٹڈ انویسمنٹ کر سکتے ہیں عمیت کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھے لے گئے کیونکہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بہت شکریہ